اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد لکا یعوذ الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهواء ان هو الا ضحی یوحا حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا السقلين جد الحسن والحسین ابي القاسم المصطفى محرمان وعلا آله الذین اذهب اللہ علیہم الرجس وطحرہم تطحیرہ لا سیما على الامام المنتظر والحجد الثانی عشر واللعنة الداعمة على اعدائهم اجمعين من الازل الى قیام يوم الدین بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ وَصَلُونَ عَلَى النَّبِهِ يَا اَيْوَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُوا عَلَيْهُ وَصَلُوا تَسْلِيمًا لایقی صد احترام مومنین امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں شب شہادت امام پنجم امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام کی مناسبت سے سخن رانی کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے اور سرنامہ کلام میں جس آیت وعفی ہدایہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جو الحمدللہ ہمارے جوانوں کمسنوں بزرگوں تک کو حفظ ہے یاد ہے اور اب ہماری عادت ہو چکی ہے کہ وہ عمر وہ حکم کے جو خدا تعالی نے اس آیت تمام بنی نوع انسان کے لیے نسبتی طور پر اس کام کے ہوتے ہوئے کہ وہ کام جو خدا بھی انجام دے رہا ہے ملائکہ بھی انجام دے رہے ہیں انسانوں کو حکم دیا جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے مومنین کی زبانے محمد و آل محمد پر درود کے ذریعے سے موتر ہو جایا کرتی ہے اللہ علیہ محترم درود اور صلوات اور امام محمد باقر چونکہ انشاءاللہ ہماری تقریر کے اندر دو حصے ہیں ایک تقریر میں ایک حصے کے اندر صلوات کی فضیلت اور اس کے فوائے اور دوسرے حصے میں پانچوے امام کی حیاتِ طیبہ سے چند پیغامات حضر محترم درود اور صلوات رحمتیں برکتیں سلامتیاں نازل کرنے کا نام ہے اور اور یہ وہ کام ہے جو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں قدم قدم پر کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے ایک جملہ بہت ہی معروف ہو چکا ہے گفت و شنید میں روز مرہ کے ہماری باتچیت کے اندر ہم سنتے ہیں جب کسی سے بات کرتے ہیں کسی کو دعا دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے سلامت رہو یہ نہیں تو ہے جو سلامتی کسی پر بھیجنا ہے ہر ہر مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی بستا وہ اپنے لیے دمیت پڑھنے کو شرف سمجھتا ہے اور اس کا عملی جامعہ اس انداز سے انسانوں سے پہنایا کرتا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ اپنی نمازوں میں رسول اکرم پر سلام کو بھیجتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہتے نہ چاہتے توجہ ہوتے نہ ہوتے یہ ہماری انجام پا رہا ہوتا ہے دن میں پانچ مرتبہ کم سے کم اور یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے جزو نماز کے طور پر فلائل سلوات ایک اتنا کوشادہ اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس پہ واقعا بیانات درکار ہیں تخریرات درکار ہیں اپنے آپ کو اس سعادت سے شرفیاب کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب ترین بندے حبیب ترین مخلوق وہ کہ جس پر خود خدا رحمت نازل کر رہا ہوتا ہے یا وہ عمل وہ عبادت درود اس علاوات کی عبادت کہ وہ خود خدا انجام دے رہا ہوتا ہے مثال کے دور پر ہمارا کوئی دوست ہو اور ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہوں اسے اپنا حبیب جانتے ہوں اور اگر کوئی شخص آ کر اس کے ساتھ شفقت والا برقاو کرنا شروع کرنے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے وہ کہ جس سے ہم بھی محبت اعظار کرتے ہیں کوئی اور شخص آ کر اس کے ساتھ شفقت والا برقاو کرتا ہے تو ہمیں مسررت ہوتی ہے ہمیں خوش ہوتی ہے چجائی کے وہ کہ جو خدا کا حبیب ہو حبیب اللہ ہو خدا تعالیٰ نے اس میں یہ فضیلت کو رکھا ہے سلاوات کے اندر کہ جو شخص نماز کے اختتام پر تین مرتبہ اپنے پہلو کو بدلے بغیر جس پہلو پر بیٹھا ہے اسی پر بیٹھا رہے اور تین مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے وہ تین مرتبہ درود بھیجنا اس انسان کی اس شخص کی نماز کی قبولیت کی زمانت ہے تو کنی بر گناہوں سے مغفرت رسول اکرم خود فرماتے من سلع علی مرتن لم يبقى من ظنوبہی ذرتن ہر وہ شخص کے جو مجبر سلوات نہیں ایک مرتبہ ضرور پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کے دوام گناہوں سے درگلر فرما دے گا اور جہاں پر دنیا میں بہت سارے گناہان انسان سے چاہتے نہ چاہتے ہو جاتے میں آؤں گا ان واقعات کی جانب کے جو انسان کی شفاعت کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ درود اور سلوات انسان کی شفاعت کرواتے ہوئے نظر آتا ہے اور گناہوں کی معافی کس طرح سے ہوتی ہے اس شخص کی کہ جسے خود گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا مگر یہاں پر حدیث نبوی ہی نے فضیلت سلوات کا ایک اور پہلو بھی سن لی جئے اور اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہئے کہ الغناء یور نفاق جو انسان حرام موسیقی سنا کرتا ہے وہ انسان کو منافق بنا دیا کرتی ہے گانے کا یہ اثر ہے جتنے بھی گناہ ہیں خدا تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے وہ جو خدا کی معصیت شمار کی جاتے ہیں ان کے انسان کے زندگی پر انسان کے نفس پر کچھ خاص اثرات مرتب ہوتے گناہ کا کیا غنہ کا کیا اثر ہے یورث النفاق منافق بنا دیا کرتا ہے گانا سننا انسان کو منافق بنا دیتا ہے اور بہت سی ایسی شکایتیں پہنچتی ہیں مومنین تک آپس میں یا کسی ایسے شخص سے ملاقات کے بعد ہم ہم اس سے ملتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خدا کی نظر میں بڑا برا ہے کہ جو تم کہتے ہو کرتے نہیں ہو لہذا نفاق کو دور کرنے کا حل حدیث نبوی وہ شخص کے جو درود تو پڑھے مگر اس درود کی کیفیت یہ باعواز بلند سلاوات پڑھنے سے انسان اس کا اثر یہ ہے کہ خدا تعالی اسے نفاق سے پاک کر دیا کرتا اور ذرا سے انسان اس اعتبار سے بھی سوچے کہ یہ عمل جو ہم انجان دے رہے ہیں پہنسی مرتبہ انسان سلاوات پڑھ رہا ہوتا ہے مگر شاید وہ متوجہ نہیں ہوتا یا کسی خاص پہلو کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ایسا پہلو کہ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یعنی اس کو ذہن میں رکھتے ہو اس عبادت کو انجام دے تو اس کا لطف بڑھ جائے رسول نے خدا کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لئے کتری ذہمتیں اٹھائیں کون کون سے مقام لطف کی جہاں پر رسول کو عزا پہنچائی گئی ہر جگہ پر برداشت کیا افو در گزر سے کام لیا اور اگر وہ تکلیف پہنچانے والے کبھی دیمار بھی ہو گئے تو رسول اکرم خود تشریف لے جا کر ان کے آیادت کیا کرتے تھے کہ کائنات کے رسول کا اخلاق تھا انسان یہ سوچے کہ اے نبی آخر الزمان اے خدا کے وہ حبیب کہ جو خدا کی مخلوقات میں سے بہترین خرقت ہیں جن سے خدا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ نے اتنی زہمتیں اٹھائیں دین خدا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے میرا آپ پر سلام ہو یہ سوچ کر انسان کبھی درود پڑھے ایک عالم ربانی گزریں شیخ تقی بہجت جب بھی عام طور سے کوئی شخص ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے کسی مشکل کے حل کے سلسلے میں کوئی وظیفہ پوچھا کرتا تھا کوئی دعا پوچھا کرتا تھا تو وہ شخص جو ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے اس کا یہ بیان ہے کہ جسے در نحضر شیخ بہجت رحمت اللہ علیہ نے رقم بھی کر دیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ شیخ بہجت میں نے اس بات کو سنا اپنی کانوں سے کہ زیادہ تر افراد جو آ کر شیخ سے کسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی وہ نہیں شیخ نہیں اپنی اسی کتاب کے اندر یہ رقم بھی کیا ہے بلکہ اپنی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ کہا کہ سلوات محمد اور ان کی پاکزاد پر ایک ایسا انٹی بائیٹک ہے جس کے اندر دنیا کے تمام امراض جسمانی اور روحانی کا علاج ہے اور کیوں نہ ہو شیخ عباس قمی کا بیٹا بیمار ہوا رحمت اللہ تعالی شیخ عباس قمی بڑی شخصیت گزرے بیٹا بیمار ہوتا ہے بخار کی شدت کم ہوتی نہیں نظر آتی ماں نے جو شاندہ تیار کیا اور لاکر باپ کی حوال کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو یہ پلائیے شاید کہ خدا اسے شفا عنایت کرے جو شاندہ کے مواد کو حل کرنے کے لیے خاشوق کی چمچ کی ضرورت تھی جتنی دیر میں زوجہ شیخ عباس کنی جاتی ہے اور وہ خاشوق لے کر آتی ہیں جب پلٹتی ہے تو کیا دیکھا کہ انگوشت شیخ عباس کنی ہے اور اس عملی کے ذریعے سے جو شاندہ کو ملا رہے ہیں اور اس کے مواد کو حل کر رہے ہیں کہا یہ کیا ماجرہ ہے میں یہ چمچہ لے آئی ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہا شاید وہ انگوشت وہ میری عملی جس کے ذریعے سے میں نے سال ہا سال محمد و آل محمد کے علوم میں روایت کی جانے والی حدیث کو لکھا ہے شاید وہ میرے بیٹے کی شفا کا سبب بن جائے تو اب یہ انگوشت شیخ عباس قبل نہ رہی یہ بھی ایک چھوٹا سا غلام اگر اہل بیت بن چکی ہے شاید کہ ہم اسی طرح سے ایک ایک کر کے اپنے تمام آزائے جسم کو اہل بیت کے در کا غلام بنا سکیں ان کے کہے پر عمل کر سکیں ان کو بھی مانے اور ان کی بھی مانے بس عزیزان محترم تو جب حدیث لکھنے والی ایک چیز کے اندر اتنی داعت آ سکتی ہے تو پھر نام محمد مصطفیٰ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کا نام لیا جائے اور کسی کو شفاہ نہ ملے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضران محترم رسول اور مولا کائنات علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے کہ نخلستان میں جاتے ہیں اور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شہد کی مکھی آتی ہے اور سرِ اقدس سے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواف کرنا شروع کر دیتی ہے اور اوزنِ مبارک رسولِ اکرم کے اوزنِ مبارک کے قریب آنے کے بعد بن بنانا شروع کر دیتی ہے رسولِ سقلین فرماتے ہیں یا علی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مکھی نے میرے کانوں میں ابھی ابھی کیا کہا اب آپ سوچیں کہ مولا کائنات کا جواب کیا ہو سکتا ہے مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے یہ نہ کہا کہ میں نہیں جانتا آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے رسول نے فرمایا یا علی یہ شہد کی مکھی اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ آج خدا کا رسول خدا کا حبیب اگر میری مہمانی کو قبول کرے تو اس چھتے میں ایک خاص مقام پر کچھ شہد جمع ہوا ہے اسے استفادہ فرمائیے اسے نوش فرمائیے اور ہماری دعوت کو قبول کیجئے رسول اکرم مسکراتے ہیں مولا کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس چھتے کے اس خاص مقام سے شہد کو حاصل کرتے ہیں رسول بھی اسے استفادہ فرماتے ہیں مولا کائنات بھی دورانے عقل اب اس شہد کو کھاتے ہوئے اس شہد سے استفادہ کرنے کے دوران رسول گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں اس مکھی کے ساتھ جسے نحل کہا جاتا ہے قرآن کریم کا ایک سورہ ہے کہ اس کا ناہ ہے سورت النحل نحل یعنی کے شہد کی مکھی شہد کی مکھی کے ساتھ مشغول گفتگو ہو جاتے ہیں اور رسول شہد کی جانب بیکھتے جاتے ہیں اس سے استفادہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بتانا اے نعل یہ جو تمہارے دہن سے نکلنے والا سائل ہے کہ نیسے ہم تھوک سے تعبیر کر سکتے ہیں مکھی کا وہ تھوک ہوا کرتا ہے کہ جو شہد ہے تو یہ جو سائل ہے دراصل یہ تو تلخ ہوتا ہے یہ شیرین تو نہیں ہوتا کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے وہ سائل جو دراصل تلخ ہوتا ہے جب ہماری زبانوں پر آتا ہے تو شیرین اور نیچا ہمیں محسوس ہوتا ہے رسول سے وہ شہد کی مکھی فقط اتنا کہتی ہے یا رسول اللہ یہ سائل خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص کیفیت کے ساتھ آپ تک پہنچانے سے پہلے اس کے ساتھ ایک ایسا عمل انجام دیا جاتا ہے کہ خدا نے جس کا انحام ہم مکھیوں کو فرمایا ہے اور اس کا سبب آپ اہلِ بیت ہیں خدا نے ہمیں الہام کیا کہ تین مرتبہ محمد و عالم حمد پر ضرور پڑھو اس شہد کی تلخی دور ہو جائے گی یہ نیٹھا اور شیری ہو جائے گا صلی علی محمد عالم عزیزوں ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں پائی جانبالی میٹھی اور تلخ اشیاء کی تمیز کا میار ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے جس چیز میں ولایت علی کو قبول کر لیا نیچھی ہو گئی راج کر دیا کڑوی ہو گئی کسی کے کھانے کے قابل نہ رہی یہاں پر نام محمد مصطفیٰ اور آلِ محمد مصطفیٰ کی برکت بھی بیکتے جائی جائے بس ازاہ محمد مصطفیٰ بس ازاہ محمد مصطفیٰ سلامات اس چابی کا نام ہے جو خدا کے رازوں سے بن صندوق کے کھولنے کے لئے کافی ہے سلاوات اسرار اسرار کائنات کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اسے اگر کھولنے کے لئے کسی چیز کو چاہی قرار بیا جائے تو وہ یہی ہو گی عزیزو مدینہ منورہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص بازار سے ایک مچھلی خرید کر لے کر آیا اور لانے کے بعد گھر میں اپنے زوجہ کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے پکایا جائے تیار کیا جائے زوجہ نے اسے تسلیم کیا ایک برطن میں رکھا آنکھ کو روشن کیا اس ظرف کو آنکھ پر رکھا اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے وہ خاتل انتظار میں کہ تھوڑی دیر لگے گی اور یہ مچھلی پک جائے گی اگر یہ واقعہ کتاب خزینہ جواہر سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے چونکہ اب الحمدللہ دور ایسا آ گیا ہے کہ کتاب کا مطالعہ یا یہ کہا جائے کہ ریفرنس تو پوچھا جاتا ہے مگر اس ریفرنس کو چیک بہت کم کیا جاتا ہے وہ مچھلی کیوں آتش اس پر اثر نہیں کر رہی ہے تو حلال مشاقل رسول اکرم کے پاس لے جایا گیا رسول اکرم نے اس مچھلی کی طرف انگشت مبارک سے اشارہ روایا مچھلی کو زبان آ گئی مچھلی نے کہا یا رسول اللہ میں دریاؤں میں تیر رہی تھی اتنے میں ایک کشتی میرے قریب سے گزری یا میرا گزر اس کشتی کے قریب سے ہوا جب میں ذرا سا پانی کی اوپر آ گئی تو میں نے اس کشتی کے کنارے کھڑے ایک مسافر کو چند ایسے حسین الفاظ کہتے سنا کہ جیسے ہی وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے میرا دل مسرور ہو گیا میرا دل خوش ہو گیا میرا دل چاہا کہ ان الفاظ کو میں بھی دورالوں میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ صل علی محمد و آل محمد رسول اکرم نے اس شخص کی جانب نسکرا کر دیکھا کہا یہ ہم اہل بیت پر سلوات پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ اب اس مچھل پر آگ اثر نہیں کر رہی تو مجھے یہ بتائیے کہ جو نام محمد کو اپنے زبان پر جاری کرے آگ اس پر اثر نہ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تعلیمات رسول پر عمل کرے اور آگ اس کے ہاتھوں کو جالا دے آگ اس کی آگ نار جہنم اس جلا دے یہ نہیں ہو سکتا جو محمد کا نام اپنی زبان اس سے لینے وہ آگ سے بچ سکتا ہے تو تعلیمات محمد پر عمل کرنے والا کیسے نہیں رسول اکرم تشریف لے جاتے ہیں سفر میراج پر بلکہ ذرا سے اس جملے کو تبدیل کر دیا جائے رسول کو بلائی جاتا ہے میراج پر خدا اپنے حبیب کی ملاقات کے اشتیاط میں رسول کو بلاتے ہیں میراج پر جب رسول سفر میراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک ہے ایک فرشتہ ہے اس کے ہزار ہزار ہاتھ اب اگر اگزیکٹ وہی ترجمہ کیا جائے جو حدیث کے الفاظ سے نکل رہا ہے ہزار ہزار ہاتھ سے مراد ہے کہ دس لاکھ ہاتھ ایک ملین ہاتھ اور ہر ہاتھ میں ہزار انگلی آئیں اور ہر انگلی میں ہر انگشت میں ہزار پور ہیں ہزار بند ہیں اور اس فرشتے نے جب مجھے دیکھا تو میرے قریب آنے کے بعد مجھے کہا کہ اے خدا کی حبید کائنات کی ہر شیئے کے حساب کرنے پر مجھے معمور کیا گیا سہرہ کے اندر خاک کے کتنے ذرے ہیں میں حساب کر لیتا ہوں زمین پر خدا تعالیٰ کی رحمت بارش جب برستی ہے تو اس کے قطرے فقط ایک مرقبہ میں اے بیدائی خلقت سے لے قیامت تک جتنے بھی قطرے برسنے والے ہیں ہر قطرے کا حساب میرے پاس حساب کر سکتا ہوں خدا نے ایسا حل کیا رزق اناج کے جو دانے ہیں جس طرح سے انہیں ڈسٹریبیون کیا جاتا ہے ان کی توزیع کی جاتی ہے انہیں بانٹا جاتا ہے ان دانوں کا حساب کرنا میرے لئے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے حسول نے فرما کیا کوئی ایسا عمر بھی ہے جس کا حساب کرنا تیرے بس منہ ہو ملک کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب بھی زمین پر آپ کی امت کی کچھ افراد ایک جگہ پر جمع ہو کر آپ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر درود بیچتے ہیں سوال خدا تعالیٰ کی جانب سے اتنا نازل ہوتا ہے میرے لئے شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہمیں شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے دیکھیں عزیزو حق ہے رسول کا کہ ان پر اتنی رحمتیں نازل ہوں اور اگر ہم اور آپ کچھ نبی کہیں تب بھی ملائکہ تو ہے نا جنات تو ہے نا دیگر انسان تو ہے نا اور یہ شرف فقط انسانوں کے حصے میں نہیں آیا بلکہ خدا تعالی خود اس عبادت میں شریک ہے خود اس عمل میں شامل ہے خدا بھی اور اس کے ملائکہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی نبی یا ایہ الذین آمدو صلو علیه وسلم تسلیم آمدو آمدو ملائکہ 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 زہور سیغہ عمر کیا دلالت کر رہا ہے وجود پر بہرحال اس بحث کے بات یہاں پر کھول نہ میرے لئے ممکن ہے نہ مجال وقت میں دنجائش لیکن جب خدا یہ سیغہ عمر سیغہ عمر یعنی کمانڈنگ تول سلو علی سلاوات پڑو ان پر تو یہ عمر ہے خدا کی جانب سے تو بہرحال رسول اکرم پر سلوات پڑھنا اور ان پر رحمتوں کو نازل کرنا خدا بھی اس عمل میں شامل ہے ملائکہ بھی اس میں شامل ہیں جن میں انز بھی اس میں شامل ہیں مگر عزیزو یہ بات یاد رکھئے کہ خدا رسول خدا ملائکہ جنات اور انسان جس پر سلام بھیجیں جس پر درود بھیجیں وہ رسول کائنات اور رسول کائنات جابر ابن عبداللہ انساری کے ذریعے سے جسے اپنا سلام پہنچ جائیں وہ ہے محمد ابن علی الباطر علی صلی اللہ حسن ہم اپنے آج کے اس تقریر کے دوسرے حصے سے مربوط ہو گئے پانچ امام رسول نے جناب جابر کے ذریعے سے آپ تک سلام پہنچ جایا والد اور والدہ کی جانب سے دونوں طرف سے آپ فاطمی تھے یعنی فاطمی سلام اللہ علیہ مولا امام باقر کے والد امام زین العابدین جناب سیدہ کے لال کے بیٹے حسین علی السلام کے بیٹے اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت الحسن وہ جناب سیدہ کے ایک دوسرے بیٹے حسن مجتبع علی السلام کی بیٹی ہیں اگر حاشمی ہیں تو اس اعتبار سے آپ کے بابا بھی حاشمی ہیں آپ کی والدہ بھی حاشمی ہیں علوی ہیں تو طرفین سے فاطرے ہیں تو بھی طرفین سے اور آپ کی والدہ مولا امام سجاد علیہ السلام تو اپنی جگہ پر صاحب موجزہ امام ہے ہی مگر آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہ وہ بی بی ہیں کہ جو بڑی صاحب کرامت ہیں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ایک دن اپنے خجرے میں تشریف فرما تھی دیوار کے قریب جا کر اس کا سہارہ لے کر بیٹھنا چاہتی تھی دیوار میں شگاف پڑھنا لگا اور دیوار پھٹنے کی آوازیں آنے لگیں دیوار شکھ ہوتی بھی نظر آئی خوف لاحق ہو گیا کہ ابھی کچھ ہی لمبوں میں دیوار گرے بھی چھٹ نیچے آ جائے گی بی بی نے اپنے ہاتھ کو دیوار پر رکھا اور اس کے بعد کہا اے جدار تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کی قسم ہے تجھے ابھی خدا نے گرنے کا حکم نہیں دیا ہے یہ بی بی کی عظمت ہے اور اس کے بعد جب تک بی بی اس جدار اور اس دیوار کے قریب مشستہ رہی ہیں بیٹھی رہی ہیں اس دیوار میں بلنا پڑا اے کہا اللہ یہ خاندان بڑا عظیم خاندان ہے اس گھر میں کبھی کوئی فاطمہ بنت حسن شک ہوتی ہوئی دیوار کو روک لیتی ہے شک ہونے سے تو کہیں مکہ مقرمہ خان کعبہ کی دیوار کے سامنے مادر علی مادر علی مرتضی فاطمہ بنت اسد اس موجود کا واسطہ دے کر کہ جو علی ابن ابھی طالب ہے سالم دیوار کعبہ کو شک کر لیتی ہوں یہاں پر یہ واقعہ محمد مصطفیٰ کے نام کی برکت سے ہوا تو وہاں پر خان کعبہ میں یہ واقعہ علی مرتضی کی اسم گرامی کی برکت سے اور عظمت سے رون ما ہوا اب وہ واقعہ جو بیان کرنا ہی ہے کہ جو جناب جابر ابن عبداللہ کا واقعہ جناب جابر وہ شخصیت تھے کہ جو تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ قبیر السن سب سے عمر رسیدہ صحابی اور جب مدینہ منورہ میں آپ مولا باقر علیہ السلام کی تلاش میں تھے تو آپ فقط ایک صحابی آخر میں باقی تھے کہ جو رسول اکرم کے صحابی تھے اس دور میں امام باقر علیہ السلام کے دور پہلے زائر قبر امام حسین علیہ السلام حدیث کے ساتھ جن سے روایت کیا گیا وہ جابر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلام کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ ایک سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو خدا ہماری عمرے جو لگا دی مگر آپ کے بعد ہم کسے اپنا پیشوا اور اپنا رہنم مانے یہ سننا تھا رسول اکرم نے وہ پورا سلسلہ امامت اسامی کے ساتھ اور القاب کے ساتھ یعنی ناموں کو اور القاب دونوں بیان کی مولا کائنات سے لے کر زمانے کی امام تک القاب بھی بیان کی نام بھی بیان کی اور جب رسول اکرم تشریف لے کر آئے رسول اکرم پہنچے ہیں نام امام محمد باخر پر تو روکے ہیں اور کہا ہے جابر یہ وہ میرا بیٹا ہوگا کیونکہ میری آل سے تعلق رکھتا ہوگا اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہے محمد اس کا کردار رو رفتار رو دفتار یہ ساری کی ساری وہ ہوں گی جن سے تمہیں نیچ لگتا ہوا نظر آؤں گا اور یہ میرا بیٹا باقر العلوم میں الانبیاء ہوگا انبیاء کے علوم کا باقر انبیاء کے علوم کو شگاف کا کرنے والا یہ میرا بیٹا باقر ہوگا اے رابر یاد رکھنا کہ تم میرے اس بیٹے کی جب تک زیارت نہیں کر لوگے تمہیں موت نہیں آئے گی اور دیکھو جب تم میرے اس بیٹے کی زیارت کو پہنچو تو میرے اس بیٹے کو میرا سلام ضرور پہنچا دینا اب اس بات پر سے ملائی ہے اور خود ٹیک کیجئے سب سے طویل حسن صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انساری رسول نے فرمایا غیر کی خبر دی کہ اے جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ جب تک یہ میرا بیٹا امامت کا پانچ خوبہ ستارہ انیہ میں نہیں آجاتا تمہیں سے نہیں دیکھ لیتے اور سب لوگ یہ حیرت کرتے تھے کہ جابر اتنے طبیل العمر ہیں اتنے سن رسیدہ ہیں آنکھوں کی بینائی ضعیف ہو چکی میں کہو یہ رسول نے غیب کی خبر دی نہیں تھی یہ جابر کو دعا دی تھی ان کے طبیل العمر ہونے کی پہنچتے ہیں مولا کی خدمت میں اور سلسلہ اس طرح سے کہ امام چہاروں کے گھر میں اور ایک مرتبہ جب آپ پر نظر پڑتی ہے جناب جابر کی تو جناب جابر کے جو نظر کم آتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی مدینہ منورہ کے اندر مسجد اللبہ کے اندر جناب جابر کی حالت تھی کہ یا باقر کی صدا یں بلند کیا کرتے تھے اور لوگ آپ کے بارے میں یہ گمان کیا کرتے تھے آپس میں جسارت آمیز الفاغ کیا کرتے تھے کہ نہیں معلوم جابر کیوں بیرد باتیں کرنے لگے ہیں اور کسی نے تو سوال بھی کر لیا جابر سے جناب جابر نے کہا کہ میں کوئی بیرد بات نہیں کر رہا یہ میرے دل کی تمنہ ہے کہ اس کا اظہار کر رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جس پر رسول نے سلام بجوایا اور جب پہنچتے ہیں سامنے امام باطن علیہ السلام کے سامنے تو دیکھتے ہیں اور کہتے کہ بیٹا اپنے جگہ پر کھڑے ہو جائیے ذرا سا آگے تشریح لے آئیے ذرا سا پیچھے کی طرف چلیے ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھوں میں راشہ ہے مگر پیشانی امام پر بوسا دیتے ہیں کمسن امام ہے کہتے ہیں اے وہ فرزند رسول جن کا انتظار میں کر رہا تھا آپ پر میرا سلام ہو امام محمد باقر نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا اے چچا جابر اس رسیت کو پورا فرما دیجئے کہ جو رسول آپ کو وقت آخر کر کے گئے ہیں یہ ہے باقر العلوم النبیہین انبیاء کے علوم کا وارث جو جانتا ہے امام باقر کی حیات طیبہ سے سب سے پہلے اب وقت کے رامن کو دیکھتے ہوئے آپ کی ایک حدیث مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سہارے ساتھ ظلم کرتا ہے ان تو ظلم ان ظلم تا لا تظلم اگر تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا تو تم ظلم نہ کرنا اور اگر تمہارے ساتھ خیانت کی گئی تو پلٹ کر تم بھی خیانت نہ کر بینا ایک اور اسی سے ملتی جلتی حدیث پانچ امام فرماتے کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے یا تمہارے حق میں ظلم کا ارتکاب کرے تو اسے معاف کر دینا ہم دیکھیں اور اگر کوئی شخص تم سے تدہ تعلق کر لے تم پھر بھی اس کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا اور اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے تم برداشت کر لینا خور کر رہے ہیں عزیز بولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے گا تو تو پلٹ کر اس کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقام کی آگ میں تم حد سے بر جاؤ ظالم وہ تھا اس کے جواب میں تم بھی کسی ظلم کا ارتکاب کر بیٹھ ہو فرماتے کہ اگر کوئی شخص تم سے قطع تعلق کر لے یہ ہمارے اور آپ کا مبتلا بے مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا فقط و فقط اس بات پر رابطیں ختم ہو جاتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ ٹیلی فون کال کرے گا اور یہاں سے انتظار ہو رہا ہے کہ پہلے ان کا فون آئے گا اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ روزانہ تو شاید پیش نہیں آتا ہوگا لیکن اگر کبھی پیش آجائے تو بعض اوقات اس کا اثر بڑا دیرپا ہوتا ہے شیطان کو ایسے ہی یا پھر ایسا ہوا ہوگا اور وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان چونکہ تیش میں ہوتا ہے غزب کے عالم میں ہوتا ہے اسے سمجھ کچھ نہیں آرہ ہوتا بس جو اس کے ذہن میں آرہ ہوتا وہ مانتا جاتا ہے لہذا تم اپنی سائیڈ سے اپنی طرف سے تعلق کو ختم نہ کرنا اور ایسے تجربات ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آیا اور طرفین میں سے ایک نے کسی بھی تکلیف کو برداشت کر کے اپنی طرف سے خیر صدالی کا مظاہرہ جاری رکھا اور رابطے کو برقرار رکھا اور رابطے کو ٹوٹ نے نہ دیا تو پھر ایک دن آیا کہ ان دونوں کی بات بن گئی آپس میں اور وہ رنجشہ دور ہو گئی اور خدا سے دعا ہے کہ بار الہا ہم تمام مومنین کو اپنے دلوں کو تینہ پر بر باتوں سے پاک رکھنے کی توفیق نایت فرما انسان سے اچھے کاموں کی توفیق سلب ہو جائے کرتی ہے سلب توفیق ہو جاتا انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کل تک میں ایک نیک کام کر رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے ساتھ یا مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی سے برکت اٹھ گئی ہے اسی کے عمال کا نتیجہ در خدا ہم سب کو سلب توفیق سے بچائیں اور اگر کوئی جہالت کا مظاہرہ کرے تو پھر اسے برداش کر لینا کہ وہ جاہل ہے اسے معلوم نہیں ہے اس کے حق میں دعا کرنا کہ خدا اسے ادایت انعیت فرمائے مولا انسانوں کے امام ہیں جنات کے امام ہیں دنیا کے ہر ہر ذرے پر مولا کی امام نافذ ہے چاہے وہ ہمارے بارہ اماموں میں سے اور چہادہ معصومی میں سے کوئی بھی معصوم ہو ان کی امام دنیا کے کائنات کے ہر قوم کے اوپر ہر خلق کے اوپر ہر ذرے کے اوپر ان کی امام نافذ ہے کیا ایک صحابی مولا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے شرف باریابی چاہتا ہے اجازت طلب کرتا ہے اسے جواب ملتا ہے امام کی جانب سے نہیں امام کے دوسرے صحابی کی جانب سے جواب یہ ملتا ہے کہ ذرا جلبازی سے کام نہ لیں تھوڑا سا توقف فرمائیں چند افراد ہیں جو اس وقت گے اس کے بعد آپ تشریف لے آئیے بہرحال وہ دروازے کے بھار در دولت امام باقر علیہ السلام کے بھار جا کر ایستاد ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ وہ سارے کے سارے افراد جو تقریبا بارہ افراد کا گروہ تھا جس طرح سے تاریخی کتابوں کے اندر ہو جاتا ہے اور اس سوچ میں مطلع ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کون افراد ہیں نہ ان کا لباس ہم جیسا ہے نہ ان کی شکلیں ہم جیسی ہیں یہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد لگتے ہیں ان کا قد و قامت ان کا حیکل اتنا بھاری بھر کم ہے کہ ہمارے قبیلے والے مولا امام باقر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی یہ وہ افراد تھے جو تمہارے برادران ایمانی میں سے ہیں میرے پاس مسائل فخیہ کے حل کے لیے آئے تھے اور ان کا تعلق گروہ جنات سے ہے یہ بھی اسی طرح سے میرے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ جس طرح سے تم ہمارے پاس آ کر مسائل کا حل حاصل کرتے تو کبھی جیسا کہ فرمایا جیسا کہ بتلایا جیسا بزارش کی گئی کہ کائنات کے ذرے ذرے پر مولا کی حکومت ہے آپ کی امامت نافذ ہے تو پھر کیا علم ہوگا اس کا عبداللہ ابن عطا مکی راویان میں سے اور یہ پہنچتا ہے اس اور کا ایک بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کرنے کا اشتیاب پیدا ہوا میرے دل نے چاہا کہ میں اٹھوں مکہ سے اور سفر کرنا شروع کر دوں مدینہ کی جانب کے جہا پر میرے مولا امام باطن موجود ہیں کہ ان کے چہرہ انور کی زیارت تبلو فقط اس ارادے کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے چلنا شروع کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے مولا کے شہر میں مگر سارے کے سارے راستے میں ماجرہ یہ تھا کہ سخت وارش ہو رہی تھی اور تھنج بہت زیادہ تھی رات کے آخری پہر میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد دروازے کے بار کھڑا ہو جاتا ہے توقف کرتا ہے اور ذہن میں یہ عبداللہ ابن عطا مکی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آیا اب اس رات کے پہر میں مولا کے دروازے کو کھٹ کھٹا کر مولا کو زحمت دوں یا نہ دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا اپنی عبادت میں مجھول ہوں میں مزاہم ہو جاؤ اتنے میں عبداللہ ابن عطا مکی کہتا ہے کہ مجھے آواز آئی مولا باقر کی خاتمہ سے کہہ رہے تھے کہ دروازے کو کھولا جائے ہماری زیارت کے لیے عبداللہ ابن عطا عمق ہمارے دروازے پر آیا ہے تو یہ بھول جائیے کہ مولا کو ہمارے حالات کا علم نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرح کے حالات کا مولا کو علم ہوتا ہے اگر کوئی شخص راہ راست پر گامزن ہوتا ہے تو مولا اس کے عمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں زمانے کی امام اور اگر کوئی شخص گناہدار ہوتا ہے یا معصیت کار ہوتا ہے یا راہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے تو امام اس کے عمال کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی ہیں عبداللہ ابن عطا مکی یہی کہتا کہ میں نے امام باقر کی خدمت میں آنے والے علماء کو جتنا چھوٹا اور خضوع خشوع کے اندر مبدلہ دیکھا ہے اتنا دنیا کے کسی عالم کے سامنے نہیں دیکھا کہتا ہے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ جب بڑا عالم ہے اپنے مقام پر اسے بہت بڑا عالم تصور اور حیبت تاریح ہو جاتی مولا کی کسی میں کہ ایک واقعہ ہے کہ شخص چاہتا تھا ارادہ رکھتا تھا کہ کسی طرح سے حوام اللہ من ذالب مولا کو شرمندہ کرے اور مناظرے کا ارادہ رکھتا تھا چاہتا تھا میں جا کر کچھ ایسے مشکل اور کٹھل سوال کروں نہیں جانتا تھا کہ مولا کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے پہنچتا نکلتا ہے اپنے گھر سے اور راستے میں ایک مقام پر پہنچ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اسے اپنے گھر واپس پلٹنا پڑتا ہے پلٹ کر آتا ہے اور بستر مرض پر لیٹ جاتا ہے اب اٹھ نہیں پا رہا مریض ہو گیا امام علیہ سلام کائنات کے مولا ہیں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے مولا کو خبر ہو جاتی ہے مولا چلتے ہیں اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں راستے سے پھل لیتے ہیں اور پھلوں کو لینے کے بعد اس شخص کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد اس کی آیادت کرتے ہیں احوال پرسی فرماتے ہیں شخص پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں مولا فرماتے ہیں کہ میں خدا کا ایک ادنا سا بندہ ہوں میں عبداللہ ہوں میں خدا کا بندہ ہوں اور مولا یہ کہتے ہیں کہ پھلوں کو کھاؤ اپنے صحت کے خیال رکھو صحت یاب ہو جاؤ کہ تمہیں صحت یاب ہونے کے بعد ابو جعفر محمد باقر کے ساتھ مناظرہ بھی تو کرنا ہے ابو جعفر کے ساتھ تمہیں مناظرہ بھی تو کرنا ہے صحت یاب ہو جاؤ جلدیس دعا دے کر آئے ہیں جب وہ صحت یاب ہو گیا اور پوچھتا ہوا در دولت امام باطر علیہ السلام پر پہنچتا ہے جب دروازہ کھلا اسی شخصیت کو سامنے کھڑا دیکھا کہ جو عیادت کے لئے آئی تھی قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں آپ ہی وہ دروازہ ہیں جس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں پر جود و کرم تو بکتا ہے آپ جت خدا ہیں آپ کے ذریعے سے خدا تعالی اپنی خیقت میں رحمتوں کو باٹا کرتا ہے کرم کو جاری کیا کرتا ہے ازان مہترم وقت اپنے اختتام کو پہنچا آرائز کچھ اور بھی آپ کی گوش گزار کرنے کا ارادہ تھا مگر بس اتنا سوچ لیجئے اور انشاءاللہ پھر آنے والے ایام میں جیسا کی انشاءاللہ کل رات بھی شاب روانگی امان حسین از مکہ مکرمہ اپنے حج کو عمرہ سے مولا حسین تبدیل کرتے ہیں نانا سے کی وعدے کو پورا مجلس بھی ہوگی اور وہی رات پھر لیلت الدعاء لیلت العرفہ ہے عزیزوں ایک بات نام محمد باقر زبان پر لانا بڑا آسان ہے شخصیت اور ذات محمد باقر کو ذہن میں سمانا نام ممکن ہے شاید میرے جملہ اب تک پہنچا نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد باقر علیہ السلام خدا کے وہ نمائندے ہیں جو خدا کی جانب سے نظام الہی کو بندگان خدا کے درمیان رائج کرنے پر معمور ہے تو جو نظام کو معمور کرنے والا ہوتا ہے اس سے بہتر تو نظام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور خدا کا نظام وہ ہے جسے سمجھ نہیں ممکن ہے غور و فکر کرنا ضروری ہے مگر یہ یاد رکھئے کہ نظام خدا کا بڑا ہے عقل انسانی چھوٹی ہے خدا بند عالم بڑا ہے عقل انسانی چھوٹی ہے بس عزیزو وہ علی مردوزا کی جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ یا علی تجھے کسی نے نہ پہچانا نہ کوئی پہچان سکتا ہے نہ کوئی ترا ادراک کر سکتا ہے اگر کسی نے تجھے سمجھا اور تجھے در کیا تو یا وہ خدا ہے یا رسول خدا ہے تو جس علی کی یہ کیفیت ہو اس کے رب کی کیا کیفیت ہوگی اور یہ وہ دروازہ عبداللہ ابن عطا مکی کو انتظار نہ کرنے دیا شاید مناسب نہ سمجھا ہو کہ کوئی میرے دروازے پر آ کر باہر کھڑا رہے انتظار کرتا رہے اور میں اندر بیٹھا رہا ہوں اور اسی آقا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا حشام ابن عبدال ملعون یہ جت اس کا ایک وزیر آ کر اسے خبر دیتا ہے کہ محمد ابن علی مدینہ منورہ میں ایک ایسا مدرسہ قائم کر رہے ہیں اور اس کی ایسی تاسیس اور اس کی ایسی بنیاد تال رہے ہیں جو ہماری حکومت کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے علم محمد باقر کا بہت چرچہ ہو چکا ہے ان کی شہرت میں اور ان کی محبیم میں بہت اضافہ ہو چکا ہے اے اشام تو اپنا انتظام خود کر لے تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس رتنے کے بنیاد کو ڈالا اور اس کے بعد اشام نے یہ تیہ کر لیا کہ پھر امام باقر علی السلام کو مدینہ سے دمشق شام بلا لیا جائے پانچ دمشق عبداللہ ابن عطا کا واقعہ ذرا یاد رکھئے گا حاضر رکھئے گا اپنے ذہنوں میں جب دمشق پہنچتے تو اشام اپنے دربار میں بیٹھا محفل سجایا ہوا مستی میں مغن ہے اور اپنے خادمین سے یہ کہتا ہے کہ محمد باقر کو باہر دروازے پر جس نے یہ برداشت نہ کیا کہ دروازے پر ان کا ایک چاہنے والا اس سخت موسم میں کھڑا رہے اس محمد باقر علیہ السلام کو تین دن تک دمشق میں دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا تو عزیز یہ وہ مولا ہے کہ ستاون سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن نکسٹ ہجری میں آپ چار برس کے تھے میدان کربلا میں آپ موجود تھے اور ان بچوں کے ساتھ شامل تھے کہ نہیں مانو کتنے ایسے بچے ہوں گے کہ جو کربلا اسے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستے میں محملوں کی ٹاپوں کے نیچے آکے شہید ہو گئے تو خدا کا نظام تھا کہ امام علیہ السلام کو انتیروں تلواروں بھالوں اور خیمے کی اس آگ سے بھی بچا کر خدا نے محمد باقر علیہ السلام کو زندہ رکھا بچا لیا مگر عزیز جب آقا دربار اشام کے بار کھڑے ہوں گے تو مجھے نہیں معلوم کہ آقا کے ذہن میں کیا ہوگا لیکن آپ خود تصور کیجئے وہی دمشق ہے وہی محمد باقر ہے وہی بازار ہے سوچا ہو نہ ہو سلام ضرور کیا ہوگا اے ہماری دادی زین ابے کبرا پر ہمارا سلام ارے تاریخ نہیں وقت نہیں یہ کیسا موقع دکھ لیا اسی بازار میں آج محمد باقر انتظار کر رہا ہے کہ جہاں پر آپ کھڑی بے مکن و چادر بے کجاب اون کو پر دربار یسین سج رہا تھا اہل حرم دربار کے باہر سر بازار کھڑے کرا دیے گئے تھے عزیز آن محترم بس امام محمد باقر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ اب وقت آخر آ چکا ہے اور زہر نے اثر کر دیا ہے زہر کا اثر تین دن تک رہا اور امام باقر پانچوے امام تین دن کے بعد شہادت کی جام کو نوش کرتے ہیں مگر عزیزو میں کہوں گا اے آپ کے بیٹے آپ کے امام جعفر صادق علیہ صلی السلام آپ نے اپنے اس طبعہ کو پورا کیا آپ نے بابا کو وصل بھی دیا آپ نے اپنے بابا باقر علوم کو کفن بھی دیا مگر آئیے کربلا کے اس شہید کی طرف کہ جس نے امام زین العابدین اپنے بابا کو نہ وصل دے سکے نہ کفن دے سکے اور تو اور ظلم یہ کیا گیا کہ شہیدوں کلاشوں کے قریب سے لٹے ہوئے اس قافل کو لے جاتی ہے تاکہ اہل حرم کی نگاہ بے سر کلاشوں پر پڑے حیر مظلومیت سید سجاد گلے میں خال دار بابا ہاتھوں میں ہد کڑیا ہے پاؤں میں پیڑیا ہے شاید ناش بابا کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا ہو السلام علی قرآ بتاؤں اے بابا اپنے بیمار بیتے کا سلام قبول کرو بابا ارے اپنے بے قسم بیتے کا سلام قبول کرو بابا سید سجاد شرمندہ ہے نہ غسل دے سکا نہ بابا کو قفن دے سکا سلام بابا بابا سلام موسیقی 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 اے خدا تجھے باستہ آقا امام محمد باقر علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرماؤں منظور نظر مؤمنین اور مومنات اور خاص طور پر جتنے بھی افراد مریض ہیں ان تمام کو شفایابی عنایت فرماؤں تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرماؤں اے خدا جو بھی روزی اور رزق مسائل میں گرفتار ہیں ان کی اس مشکل کو حل فرماؤں بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا مومنین دنیا میں جہاں کہیں پر بھی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے حفظ و آمان میں رکھا ہے خدا اپنے گھرانوں کے ماحول کو امام زمانہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھائے کہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما اور باقر العلوم النبیجین علیہ السلام کا باستہ ہم سب کو نور علم سے منور فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں آپ کے مخلص انصار و اعوان میں شمار فرما ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیم العجیم ماتم حسین